اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین مکہ فتح ہو جانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ میں مسلمانوں کی تعداد دس ہزار تھی لیکن جب ٹھیک ایک سال کے بعد بلکہ ایک سال کے اندر اندر ہی نوے سال میں سنوہ ہجری میں جنگ تبوک کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ تعداد دس ہزار سے تیس ہزار کو پہنچ گئی بہت سارے لوگوں نے اسلام میں داخلہ لیا اسلام قبول کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا لیکن جنگ تبوک کے بعد یہ سلسلہ اور دراز ہو گیا اور یہ سلسلہ لمبا ہوتا چلا گیا اسی لیے سنوہ ہجری کو عامل افود کہا جاتا ہے کہ لوگ جماعت در جماعت فوج در فوج آتے رہے اور اللہ رب العالمین کے دین میں داخل ہوتے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کیا آج کی مجلس میں ایسے ہی چند افود کا چند جماعتوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے دیکھیں مؤرخین نصیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ستر سے زائد افود آئے لیکن تمام افود کی تمام جماعتوں کے بارے میں آپ کو بتایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی ان تمام افود کی تفاصیل سیرت کی کتابوں میں صحیح طریقے سے موجود ہیں سب سے پہلا وفد جس کا ہم تذکرہ کریں گے جسے وفد عبدالقیس کہا جاتا ہے یہ لوگ دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے پہلی مرتبہ سن پانچ ہجری میں اور دوسری مرتبہ سن نو ہجری میں پہلی مرتبہ آئے تھے تو تیرہ یا چودہ لوگ تھے اور دوسری مرتبہ جب آئے تو یہ تعداد چالیس سے زائد تھی اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے دوسرا وفد ہے جسے وفد دوس کہا جاتا ہے اور یہ وہ قبیلہ ہے جس کے لیڈر جس کے ذمہ دار حضرت تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ مکی دور میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور اسی وقت سے لے کر کے یہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اسلام کی طرف بلا رہے تھے بالآخر نتیجہ اچھا نکلا اور سن سات ہجری کے شروع میں ان کے قبیلے کے ستر یا اسی گھرانوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان تمام لوگوں نے آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس وقت جنگ خیبر ہو چکی تھی خیبر کو فتح کیا جا چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں موجود تھے تفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ وہیں آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہیں پر ملاقات کی ایک اور شخص اسلام کے اندر مشہور شاعر داخل ہوتا ہے جسے قعب بن زہیر بن ابو سلمہ کے نام سے جانا جاتا ہے مشہور شاعر تھا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنا برائی بیان کرنا صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا یہ ان کا مشغلہ تھا لیکن پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے اپنے بھائی کے ذریعے سمجھا دین اسلام کے حقانیت کو سمجھا اور آ کر کے اسلام قبول کر لیا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہنے لگے مہاجرین کی تعریف میں اشعار کہنے لگے اور انسار صحابہ کی تعریف میں انہوں نے بہت سارے اشعار کہے ایسے ہی وفد سقیف کی آمد ہوئی اور سقیف یہ جو ہے حنین اور طائف کا ایک علاقہ تھا یہاں کے لوگ وفد کی شکل میں آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اسے قبیلے کا سردار عروہ بن مسعود سقفی جن کا تذکرہ ہم سلح حدیبیہ کے موقع سے کر چکے ہیں بہت بڑا کردار تھا اور اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے انہوں نے مکہ والوں کے درمیان جا کر کے گواہی دی تھی انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد بعد میں اپنے قبیلے کے درمیان گئے اور قبیلے کے لوگوں کے درمیان معزز تھے قبیلے کے لوگ ان کی بات کو سنتے تھے قبیلے کے لوگوں نے ان کی باتوں کو سنا اور ان تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کے بادشاہوں حاکموں اور ذمہ داروں کے خطوط آئے اور وہاں کے حاکموں اور ذمہ داروں نے اسلام قبول کیا نجران کا وفدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں ساٹھ افراد تھے اور چوبیس اشراف میں سے تھے یعنی سردار تھے اس میں چوبیس اور اسی طریقے سے ان لوگوں نے آ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات اور جوابات کیے عیسائی تھے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوالات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمام لوگ تو مسلمان نہیں ہوئے لیکن دو سردار ایک سید اور عاقب ان دو لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بھی کئی لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ایسے ہی بنو حنیفہ کی آمد ہوئی وفد بنو حنیفہ اسی قبیلے کا ایک آدمی تھا مسلمہ کذاب یہ کل سترہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمہ کذاب کے تعلق سے پہلے بھی ہم بات بیان کر چکے ہیں اس بندے نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنی حکومت کا ایک ٹکڑا ہمیں بھی دے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا تھا کہ اگر تم میرے ہاتھ میں موجود چھڑی کا ایک ٹکڑا بھی مانگو گے تو میں یہ ٹکڑا بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں وہ بندہ کہتا تھا کہ میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ محمد مجھے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا نہ دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا اور پھر آپ نے پیشنگوئی بھی کی تھی کہ بنو حنیفہ کے علاقے سے نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہوگا کذاب ہوگا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست ہوئی پہلے اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں محمد کا ساتھی بنا دیا گیا ہوں نبوت میں مجھے محمد کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اس بندے نے کھلے طور سے نبوت کا اعلان کیا سن دس ہجری میں پھر گیارہ ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی ان کی خلافت آئی اور انہوں نے ذمہ داری سبھالی تو سن بارہ ہجری میں اس مسیلمہ کذاب کو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو قتل کیا گیا ایسے ہی ایک اور وفد آیا جسے وفد طے کہا جاتا ہے کئی ایک لوگ آئے اور اس قبیلے کے مشہور شہسوار مشہور جو ہے گھڑسواری کرنے والے زید الخیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ تمام لوگ آئے انہوں نے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیل کا نام تبدیل کر کے زید الخیر کر دیا یعنی زید جو خیر والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں جملہ کہا کہ مجھے بہت سارے لوگوں کے بارے میں خوبیاں بتائی گئیں میں نے ان کو دیکھا تو وہ خوبیاں ان میں موجود تھی لیکن زید کے بارے میں مجھے جو خوبیاں بتائی گئیں جب میں نے زید سے ملاقات کیا تو ان خوبیوں سے کہیں زیادہ وہ اور خوبیوں والے تھے یعنی میں نے ان کو اور اچھا پایا تعریف کون کر رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید الخیر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا اسلام بہترین رہا اس طریقے سے بہت سارے افود بہت ساری جماعتیں بہت سارے لوگ گروب کی شکل میں فوج کی شکل میں آتے رہے اسلام قبول کرتے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوتے رہے یہی وہ مرحلہ ہے یہی وہ وقت ہے یہی وہ زمانہ ہے کہ اکثریت نے اسلام قبول کیا اور سندس ہجری میں حج سے پہلے پہلے یہ تعداد ایک لاکھ سے زائد ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہو گیا پتہ مکہ کے بعد یہ سلسلہ اکثریت کے اعتبار سے عمومی طور سے شروع ہوا اور جنگ تبوک کے بعد اس سلسلے میں اضافہ ہوتا چلا گیا اس کے بعد کی کیا تفاصیل ہیں اور کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ